ابھی اور اسی وقت عریبہ کو تلاہ دیں اور مجھے میرا حق پھر وہ اچانک ہاؤسپیٹل میں مجھے عریبہ مل گئی اگر اسے پتا چل جاتا تو تو کیا ہو جاتا اگر پتا چل جاتا کوئی قیامت آ جانی تھی تو بات کو سمجھنے کی کوشش کرو ابھی اس وقت میں عریبہ کو ہمارے بارے میں نہیں بتا سکتا سکلین میں بھی آپ کی بیوی ہوں آپ آخر کب تک عریبہ کی وجہ سے میرے ساتھ زیادتی کرتے رہیں گے بس سبر کرو بس تھوڑا سا دیکھو تمہیں تو چاہتی تھی نا میں تم سے شادی کر لی کر لینا اب تو تسلی ہو جانی چاہیے تمہیں اس سے تو اچھا تھا کہ آپ مجھ پہ یہ سان نہ ہی کرتے کس طرح آپ مجھے ہسپیٹل میں اکیلا چھوڑ کے عریبہ کے ساتھ چلے گئے اے یار مجبوری تھی میری میرے ہی ذہن سے نکل گیا کہ عریبہ اس ہسپیٹل میں ہے نہیں تو تمہیں کسی اور ہسپیٹل میں لے جاتا سکلین آخر کب تک میں آپ کی مجبوریوں کے رونے سنتی رہوں گی آپ نے دیکھا عریبہ کس طرح آپ نے پورے حق کے ساتھ کھڑی تھی اور میں میں چوروں کی طرح رہتی ہوں آج تک آپ نے مجھ اپنے خاندان سے نہیں ملوایا اپنے کسی دوست سے نہیں ملوایا کیا فائدہ ایسے نکانامے کا جس پہ میں آپ کا ہاتھ پکڑ کے نہیں چل سکتی پیرو کی بیڑیاں یہ صرف خود تو آپ بہت مزے سے گھوم لیتے ہیں نا آرے سکلین بیٹا فاریا بلکل ٹھیک کہہ رہی ہے آج تم نے میری بچی کے ساتھ بہت زیادتی کی ہے دیکھو تو سوجی وے پاؤں کے ساتھ لڑکتی پھڑکتی ٹیکسی کے در آئی ہے وہ میرا تو کلیجہ ہی چلنی ہو گیا آجا دیکھو میں میں وعدہ کرتا ہوں کیا آئندہ ایسا نہیں ہوگا مجھ سے کوئی وعدہ نہیں کرے ابھی اور اسی وقت عریبہ کو طلاق دیں اور مجھے میرا حق میں پھر آپ کی بات پہ یقین کروں گی کیا ہو گیا ہے یار تو سمجھنے کی کوشش کرو میں ابھی عریبہ کو طلاق نہیں دے سکتا ہوں میری سالوں کی مینط پہ پانی پھر جائے گا بہت پڑا مسئلہ ہو جائے گا اگر عریبہ کو اور اس کی فیملی کو پتا چل گیا کہ میں نے دوسری شادی کر رکھی دیکھو 50% کام میرا ہو چکا ہے 50% باقی ہے تھوڑا سا سبر کر لو جسے پہلے کیا تو